موسیقی ہیلو دوستوں آج ہم آپ کو گھومانے والے ہیں ماشیٹ لاکڑا دھام جو کی الہاباد سے لگ بھگ لگ بھگ 63 کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے اور یہ یہاں پہ ایک بہت بہت مندیر ہے بہت ہی فیموس مندیر ہے تو دوستوں ہم آپ کو وہاں پہ گھومانے لے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہاں آنا ہے تو سیراتھو ریلوے سٹیشن سے لگ بھگ لگ بھگ 9 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ہم یہاں سے لیپٹر سائیڈ میں چلتے ہیں اور یہ جو راستہ ہے یہ ہی ہم کو لے جائے گا ماکڑا دھام کسی دھا مندیر تو آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے دوستو بہت ساری مارکٹیں ہیں بہت سارے دکانیں ہیں اگر آپ کچھ بھی لینگ کچھ بھی لینے چاہیں تو یہاں سے آپ دے سپتے ہیں اور پر آپ کو یہاں کا نظارہ دیکھنے تو اگر آپ صوبہ آئیں گے تو بہت ہی اچھا نظارہ رہتا ہے کیونکہ صوبہ کا سمیں ہی بہت اچھا رہتا ہے دوستو تو فائنلی یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو پرشاد چنری بغیرہ سب کچھ جو لیتے ہیں اس کا یہ مارکٹ ہے اور یہاں سے تھوڑی دور میں ہے آگے یہاں سے اس کا دھام شروع ہو جاتا ہے دوستو ماہ شریط اللہ جی کا اور آپ اگر بائک سے آ رہا ہے تو آپ اپنی بائک کو اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن آپ اپنی فور ویلر بائک تو نہیں لے جا سکتے فلال کچھ دوری پر آ سکتی ہے تو ہم اس کے اندر چلتے ہیں تو آپ چھاؤنے کا ایک میں بنا ہوا یہاں پہ بہت سارے دکان ہیں ماہ شریط اللہ کڑا دھام کے پاس دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اور جو یہ سیڑھیاں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو یہ دوار آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ماہ شریط اللہ کڑا دھام کا مکھ دوار ہے یہ سیدھا فرنٹ میں پڑتا ہے دوستو اور اس کے رائٹ سائیڈ میں بھی ایک دروازہ ہے اور اس کے پیچھے سے بھی جا سکتے ہیں آپ اور اس کے بغل میں آپ کو بہت ساری دکانیں چنری، ناریل، پرساد وغیرہ کی دکانیں مل جائیں گی بہت ساری اولیبل ہیں دوستو یہاں پہ بھکت گاڑ بہت بھاری سنکھیا میں آتے ہیں ابھی اس لیے نے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہم بہت ہی صوبہ صوبہ آئے ہوئے دوستو یہ دیکھئے ماہ شریط اللہ کڑا دھام پرویش دوار یہ مکھ دوار ہے اور اب ہم اس کے اندر کیوں تھوڑا چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے یہ صوبہ کا ٹائم ہے بہت ہی سوہاونا لگ رہا ہے دوستو یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو ہر چیز کی سودھائیں بھی ہیں آپ یہاں پہ اپنی فوٹو بھی کچھوا سکتے ہیں یہاں پہ کیمرامین بھی لوگ رہتے ہیں فوٹو کھشنے کے لیے اولیبل رہتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑا socio politique نہ باہری نظارہ دیکھائیں ابھی اندر نہیں دکھا другہ دویستو یہ دیکھئے اس کا چاروں طرف سے یہ کھمبے ٹائم میں بنا ہوsoon ہے اور اس کا جو ہے مورتی کا جو ڈوہا ہے skippedzeraw constructive اور اس کی یہ مورتی صحابہ نہ کرو گرفہ وہ ہر میں آجے چلے دیکھائیں گے اور دوستو یہ دیکھو جو یہ سائیڈ سائیڈ جو یہ مورتیاں لگی ہوئی ہیں انتی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو سنتوشی ماتا بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی بھی مورتیاں مل جائیں گی اب ہم چلتے فائنل جو یہ پیچھے سے جو دوار جاتا ہے یہ اس کی تصویر ہے دوستو تھڑا آگے بہلتے ہیں تھوڑا دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے دوستو میں اس کو پہلنگ پا رہا ہوں بہت سارے پندہ لوگ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ رہتے ہیں دوستو اور وہی لوگ ملک پوزہ بغیرہ کرواتے ہیں اور چلو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہے کچھ سہانی موچو لگ رہے سبا کا سامائج ہے دوستو یہ چھامو ٹائز میں بنا ہیا ہے اور یہاں سے اپنے لوگ چلتے ہیں سارے باہر کیوں سارے رات کو لگا رہا بکھاتے ہیں اپنے رات کو لگا رہا بکھاتے ہیں ادھر سے آپ جائیں گے پکری جیے مکھ جوار کا راستہ جاتا ہے دوستو بہت سارے گھمتے پہ جانے کے لئے ہمیں یہ دیکھوڑا ہے آپ کدر سے دیائیں گے آپ کو مین دوار ادھی کو ملے گا اور جو ماں شیطلا کا جو مکھ ہے وہ گنگا ندھی کے سامنے کی طرف ہے یہاں پہ دان پاتھر آپ دان بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ جائیں گے تو اب یہ سیدھا دوستو یہ نیچے کی اور سیدھا یہ باہر کو لے جاتے ہیں جو مکھ دار تھا وہی کا باہر کی اور ہی ہے یہ دیکھو کائمرہ میں ان لوگ ہیں یہ تصویر بگا رکھے ہیں آؤ دوستو چلتے ہیں جائچن کے قلعہ وہاں سے آپ کو گنگا ندھی کا نظارہ دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے دوستو ہم اب آپ کو سیدھا لے جا رہے ہیں راجہ جائچن کا قلعہ جو کی بہت ہی پرانا بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے دوستو اور وہاں سے آپ کو ہم گنگا ندھی کا جو نظارہ ہے جو خوبصورت نظارہ ہے اس کو دکھائیں گے ہم پانیلی چلتے ہیں ہم سیدھا کھیلہ کی اوڈ اور جو کی تھوڑا جو مینڈ روڈ سے رائیڈ سائیڈ میں سوا پاس نہیں پڑتا ہے دوستو وہاں پہ اتنی سارا دور نہیں ہے کہ یہاں پہ نقام زمین بہت جارہ دور ہے جب راستی کی طرف سے آپ آئیں گے تو آپ کو ایک چھتا سا گاؤں ملے گا اور اس کے بغل میں اس سے ہی راستہ ہے اور یہ جنگل جیسا راستہ ہوتے ہوئے سیدھا آپ کو کھیلہ کی اوڈ لے جائے گا ہلاک اتنا ڈاناؤنا جنگل نہیں یہاں پہ بہت سارا لوگ آتے جاتے بھی ہیں اور ہم یہاں پہ فائنلی پہنچ گئے ہیں اب ہم اس کے سیدھا اوپر کیو چڑھائی کریں گے کیلہ بہت اوپر یہ ہے یہ دیکھئے دوستو فائنلی ہم یہاں پہ کلہ کی چڑھائی کر رہے ہیں کافی سارے اینٹ بھی پڑے ہوئے ہیں کوئی یہاں پہ سیوڑی نہیں ہے ناراستہ ہے دوستو بس آپ کو ایسے ہی جانا پڑے گا اور یہاں پہ کدھر سے بھی آ سکتے ہیں لگ بھل 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 دو طرف سے آپ آ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے دوستو ہم یہاں پہ اوپر آ گئے ہیں اور یہاں سے دیکھئے وہ گھر گاؤں کتنے چھوٹے چھوٹے نظار آ رہے ہیں بہت ہی اوپر وہ جو جو دکھ رہے ہیں سب وہ گاؤں بہی ہیں دوستو سب وہ گھاٹ کا سین ہے اور اب ہم یہاں آگے جاتے ہیں اور یہاں سے جو ہے اس کے آگے سے یہاں پہ راجہ جاند کے آپ کے بانڈری ملے گی جو یہاں سے لگائی گئی تھی حالانکہ کافی سائی ٹوٹ گئے کیونکہ یہ بہت قرآنہ پلیس آئی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے ڈاکو بغیرہ کب لوگ دیکھتے تھے جو راجہ بغیرہ تھے جب آخرونہ ہوتا تھا تو یہاں سے دیکھتے تھے اور اس کے تھوڑا آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کتنا بڑا ستھا تھا لیکن اب خیر یہ بنزر ٹائپ میں پڑا ہوا ہے حالانکہ جو وہ گھر دکھائی دے رہا ہے اس کے جشٹ بغل میں گنگا ندی بہتی ہے دوستو یہاں پہ کئی سارے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کا یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے چلی ہم بھی تھوڑا اس کے اندر چلتے ہیں دیکھتے کیسا ہے یہ اتنا موٹا دروازہ یہ دیکھو دوستو یہ گنبت ٹائپ میں بنا ہوا ہے حالانکہ یہ چھوٹا سا ہی ہے لیکن بہت ہی پران لگ رہا ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنگا ندی ہے اور یہ بہت ہی نیچے ہے دوستو یہ ادھر سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دینا ہے وہ بہت ہی دور ہیں اور بہت ہی نیچے ہیں دوستو یہ جتنا سین آپ دیکھ رہے ہیں سب یہ گنگا ندی کا ہے فیلال ہم لوگ صوبہ آئے تھے تو صوبہ کا جو نظارہ ہوتا ہے بہت ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ کہیں بھی ہسٹوریکل فلم آپ کہیں بھی ہسٹوریکل پلیس پہ جائیں دوستو تو کوسس یہ ہے کہ وہاں پہ صوبہ آپ اگر گھومیں گے تو زیادہ ٹھیک رہے گا یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے یہ چاروں طرف سے یہ اس کے اوپر کا کھینچہ ہوا ہے دوستو جو ابھی ہم آپ کو جو گمبر ٹائپ میں دکھائے تھے یہ اس کے اوپر کا کھینچہ ہوا ہے اور اوپر سے لگ بھک سبھی جگہ اس پہ کیپچر ہو جاتی ہیں دوستو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کے اوپر جھاڑیاں بھی ہیں اور وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ نیچے کی اور ہے کیونکہ گنگا نادی کا بہا اتنا وہ تیج ہوتا ہے کہ اس کو دھیدری کاٹ کاٹ کے کاٹ کاٹ کے وہ کر دیا گیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ گنگا کا اس پار ہے دوستو جو ادھر سائیڈ میں آتا ہے بہت سارے گاؤں آتے ہیں ادھر کا مجھ کو نہیں پتا ہے ادھر سے یہ دیکھئے بہت نیچے ہے دوستو یہ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ بیس منجل سے بھی اوپر ہی ہوگا اب ہم گھاٹ کی طرف آ گئے ہیں دوستو جو اس کو کبری گھاٹ بولتے دوستو یہ یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ پہلے آئیسے نہیں تھے لیکن ابھی لب 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 دس برسوں کے اندر ہی ایسا بنا ہوا ہے اور یہ جو آپ ٹینک بغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ جب اس کا پانی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو اس کو کھول دیا جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا بان دیتے ہیں کہ لوگوں کو آنے جانے میں دکت نہ ہو اور یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی ہیں اور آپ یہاں پہ ناو کا مازہ بھی لے سکتے ہیں بوٹ میں گھوم بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو فیلحال ہم لوگ بہت صوبہ ہی آ گئے تھے نا دوستو تو اس وجہ سے یہاں پہ بلک کے پبلکے بہت کم دکھائی دے رہی ہیں اور چلتے ہیں تھوڑا ندی کی اور دیکھتے ہیں تھوڑا یہ دیکھئے دوستو ناو کی بھی ساری بوستہیں کی گئی ہیں آپ چاہیں تو وہ ناو سے بھی گھوم سکتے ہیں اگر آپ کو گھومنا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ادھر جو ریٹ کلر کا دکھائی دے رہا ہے وہ وستر بدلنے کا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ کسی یاتریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے ہماری نام بیٹھے اور ہم اس کو گھومائیں یہ دیکھئے آپ کو ساری بوستہیں ملینے دوستو یہ جو دوری کھینچی ہوئی ہے یہ ایک خطرے کا نیسان ہے کہ آپ اگر نہائے تو ادھر کی اور نہ جائیں اگر فیلال ادھر سے جو سامنے کے اور تھا وہ جاچند کا قلعہ ہی تھا جدر سے ہم لوگ گھوم گیا ہیں دوستو دیکھئے دوستو کتا خوبصورت لگ رہا ہے اچھا ہے گھومنے لائک ہے جگہ دوستو آپ بھی کبھی آئیے گا یہ لگ بگ لگ بگ الہاباد سے 63 کلومیٹر کی دوڑی پر پڑتا ہے دوستو ویڈیو ڈیکھنے کے دہنے میں